السلام علیکم everyone hope you all are doing well جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ اید آنے والی ہے اور سب لوگ جو ہے نا اید کی تیاریوں میں بیزی ہے سب کو کپڑے بھی بنانے اور شوپنگ بھی کرنی ہے اور جہاں بات آتی ہے کپڑے بنانے کی نا تو کچھ لوگ تو بنا چکے اور کچھ لوگوں کو بھی بنانے اور اگر بنا بھی لینا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں بھی گرمیوں کا موسم ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا صحیح سے اس کے بعد بھی گرمیوں کے بہت سارے کپڑے بنانے ہو جائے اس لئے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں گرمیوں کے کپڑوں کے بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائن بہت سارے ڈیزائنز لے کہی ہوں آپ سب کے لیے کچھ پلین سوٹ کے ڈیزائن ہے پرنٹیڈ سوٹ کے ڈیزائن جب بہت سارے ڈیزائنی سے آئیڈیا سوٹ کے لیے سوٹ کے ڈیزائن کے لیے کچھ سارے ڈیزائن کے لیے بہت سارے ڈیزائنی آئیڈیا سوٹ کے لیے ہوں آپ کو ڈیٹیلز میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی کوشش کرنا ہوں کسی بھی ڈیزائن سے متعلق تو آپ مجھے ڈریکڈ جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر یا پھر کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں جب میں جانا ڈیفنیٹلی ریپلائی کروں گی سو آپ جانا اپنے اچھے اچھے ڈریسز بنائیں نہ کہ ایت کے لیے تو یہاں بھی جانا اپنے سارے ڈریسز کو پریس کر کے اچھے سے سیٹ کر چکی ہوں تاکہ میں آپ سب کے ساتھ ان کو اچھے سے شیئر کر سکوں تو جلے اب آپ جا کے جائے وہ ویڈیو کا انجوائی کریں یہاں پر سب سے پہلے جو میرے پاس ڈریس ہے وہ اس طرح سے ریڈ کلر میں بنایا ہے اور لون اس کا فیبرک ہے اور اگر آپ اس طرح سے اس کو قریب سے دیکھیں تو یہاں پر اس کی اوپر وائٹ کلر کی لیسز لگائی ہیں یعنی وائٹ اور ریڈ کلر کی کنٹرس میں اس کو بنایا گیا ہے سو اگر اس کی ڈیزائنگ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیک کی بات کرتے ہیں نیک اس کا تھوڑا سا وی شیپ میں بنایا ہے ہلکے سے راؤنڈ کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک کٹ بھی لگا ہوا ہے اس طرح سے کٹھا بنایا گیا ہے دین اس کے پر لگائے ہوئی ہیں وائٹ کلر کی اس طرح سے میررز سو یہ میررز آپ کو بزار میں ہر کلر میں مل جاتے ہیں اس کے بعد جو اس کی ڈیزائنگ کی ہوئی ہے نا یہ وائٹ کلر کی شیٹل لیسز کے ساتھ بنایا ہے اور جو لیسز کا اس میں پیٹرن بنایا ہے کچھ اس طرح سے یہ بنایا ہے کہ اوپر نیک کے پاس ہم نے اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے اس طرح سے ٹرن کرنا ہے جہاں سے ہمارے چاک سٹارٹ ہو رہے ہیں تو سیم ٹو ٹائمز میں ہم نے اس کو جہنا ریپیٹ کیا ہے اندین کچھ لیسز کو ہم نے تیر سٹائل میں لگا کر اس کی ڈیزائنگ کو اس طرح سے کمپلیٹ کیا ہے تو جس اس کی اس طرح سے سیمپل سی ڈیزائنگ ہے اس کے علاوہ اور کہیں بھی ہم نے لیسز نہیں لگائے گئی باقی جگہ کو سیمپل رکھا ہے اس کے سلیوز بلکل سیمپل سے ہیں بٹ اس کے فرنٹ پر جہنا کچھ اس طرح سے ہم نے کچھ سموسز بنا کر لگائے گئے ہیں اور اگر سلیوز کی ڈیزائنگ کے ہم بیک سائٹ پر دیکھیں تو ہم نے اس کو بہت ہی نیٹ فینشنگ کے ساتھ کمپلیٹ کیا ہے سو جو ہم نے سموسز والا پیٹرن سلیوز کے فرنٹ پر لگایا ہے سیم یہ ہی ہم نے شرٹ کے فرنٹ پر بھی بنایا ہے چھوٹے چھوٹے سموسز بنے ہوئی ہیں اور جس ہم نے یہ سموسز نہیں بنا کر لگائے بلکہ ان کو نیٹ فینشنگ دینے کے لیے ایک ایکسٹر کپڑے کے ساتھ اس کو موڑنے کے بعد سلائے لگائی ہے تاکہ یہ نیٹ لگے اور اچھی سی فینشنگ آئے سو اس طرح سے ہماری جو شرٹ ہے اس کی ڈیزائنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اب اس کی ہم ٹراؤزر کی ڈیزائنگ کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہے اس کی اوورال ڈیزائن تو آپ چاہے تو اس کی ایک فوٹو بھی یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور اس کی بیک کی کر بات کر رہے ہیں تو اس کا بیک جہاں کچھ اس طرح سے بلکل سیمپل سا ہے تو فرنٹس یہ ہے اس کا ٹراؤزر جو کہ سیم کلر میں ہے جس کلر میں شرٹ تھی یعنی کہ ریٹ کلر میں اور یہ ایک سیمپل سٹریٹ سا ٹراؤزر ہے اور اس کے بھی ہم نے جہاں نا فرنٹ پر تھوڑی سی ڈیزائنگ کی ہے جس طرح سے ہم نے شرٹ پہ کی تھی یعنی تھوڑی سی لیسز کا یوز کیا ہے تھوڑی اس طرح سے اس محساس بنائیں اور اس کو آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاؤں آپ کو اس کی ڈیزائنگ اس طرح سے نظر آ رہی ہوگی کہ ہم نے اس کے دو دو پلیٹس ڈالے ہیں سائٹس پہ سینٹر میں ہم نے اس طرح سے لیس لگائی ہے اس کے علاوہ اس طرح سے ہم نے اس کے سلیف پہ شرٹ کی سلیف پہ اور فرنٹ پہ لگائی تھی سی بھی اس طرح سے ہم نے ٹراؤزر میں بھی اس کی جو ہے نا لکھ تھوڑی سی دینے کی کوشش کیا تاکہ ہمارا جو ٹراؤزر ہے وہ شرٹ کے ساتھ جانا سی طرح سے میچ ہو سو ٹراؤزر اور اس کی شرٹ جو ہے نا وہ آپ کمپلیٹ ڈیزائن اس کا دیکھ چکے ہیں تو چلے اب اس کا ہم دوبٹہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا دوبٹہ کس کلر میں ہے اینڈ فرنس یہ رہا اس کا دوبٹہ جیسے ہم نے وائٹ کلر کی لیسز کی اس کی ڈیزائنن کی تی شرٹ کی تو وائٹ کلر کا ہی اس کا دوبٹہ ہوگا کیونکہ ہم نے کنٹراس میں سوٹ بنایا ہے تو سیم جو ہے نا مطلب ڈریس جو ہے وہ ریڈ کلر میں اوپر وائٹ کلر کی ڈیزائننگ اور ساتھ میں وائٹ کلر کا یہ اور گینزا کا دوبٹہ ہے اور اگر آپ کو میں تھوڑا سا ڈریس دور سے دکھاؤں تو یہ ہے اس کی کمپلیٹ لوک اینڈ فرنس اب آ رہیاتی ہے ہمارے سیکنڈ ڈریس کی جو اس طرح سے بڑا کلر فول پرنٹ میں بنا ہوا ہے ایک سٹریٹ شرٹ بنی ہوئی ہے یہ اور اس کا جو فیبرک ہے وہ لون ہے اور بڑا ہی کوئی کمپورٹیبل سا اس کا فیبرک ہے اینڈ اس کے اگر ہم ڈیزائننگ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے نیک کی تو اس کا جو نیک ہے وہ بڑا خوبصورت سا بنایا ہے اور اس نے کو کون نہیں جانتا وہ زیادہ ڈرینڈ میں ہے اور بہت زیادہ ڈراموز میں ہم نے اس کو فیموس ایکٹریس اس کو پہنے ہوئے دیکھا ہوگا اس لئے ہم نے بھی یہ والا نیک بنایا ہے یہاں پر اس کو جانا کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کی جانا اس سینٹر والی پتی جو ہے وہ جسٹ نیک کے ساتھ بنتی ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہک اٹیچ ہوگا اور بعد میں ہم نے جو اس کی جو پتیاں سائٹ پہ ہیں وہ چھوٹے سائز میں تھوڑی سی بنانی ہے اور الگ الگ بنانی ہے ہم نے جانا اس کے سیٹل کی ڈیزائننگ کی ہے اس کے اوپر سیٹل کی لیس لگائی ہے اس طرح سے لیس اٹیچ کرنے کے بعد جو ہے گلہ اور بھی زیادہ اچھی طریقے سے پرومیننٹ ہوگا اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کی سلیپس پر اور اس کے سلیپس ہے اس طرح سے ہم نے تھوڑے سے کھلے سے بنائے ہیں اور اس طرح سے جانا گربیوں میں بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں اور تھوڑی سے اس کے انہوں نے سٹریٹ شیپ دی ہے اس کے لابے اگر سلیپس میں تھوڑے جوڑ بگر آج رہے ہوں تو ہم نے اس کی طرح سے ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم نے لگائی ہے جوائنٹ لیس اور اگر آگے آجائیں تو اور بھی ہم لوگ نے تھوڑی سے اس کی ڈیزائننگ کرنے کوشش کی ہے سینٹر میں اس کے شلوار والا کپڑا لگا کر پلیٹس ٹالی ہے تھوڑا سا دھاگی کی ڈیزائننگ کی ہے اس کے لابے جو ہم نے نیک پہ لیس لگائی تھی وہ لگائی ہے اور اگر اس کے ہم شرٹ کے اس طرح سے فرنٹ پہ آجائیں تو اس میں جو ہم نے بورڈر اٹیچ کے وہ بھی ہم نے سیمپلی اٹیچ نہیں کر دیا اس کو بھی ہم نے جو ہم نے جوائنٹ لیس لگاتے ہوئے اٹیچ کیا ہے اس کے لابے یہاں پر ہم نے اس کلر کی پائپنگ کی ہے جس کلر میں ہم نے نیک پہ لیس لگائی تھی بیکوز یہ کلر اس میں بہت کام تھا تو ہم نے سوچے یہی کلر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ کلر اس میں زیادہ پرومیلنٹ ہوگا اس کی بجائے اگر ہم پنگ یا اورنج کلر اس میں ایڈ کر دیتنا اس کی ریزائنی میں ہی تو اس شاید زیادہ پرومیلنٹ بھی نہ ہوتا نا اتنا اچھا لگتا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کے ٹراؤزر پر یہ ہے اس کا ییلو کلر کا ٹراؤزر جو اس کے ساتھ ہم نے میچ کیا ہے اور یہ ایک سیمپل سی کیپری ہم نے اس میں شیپ دی ہے تھوڑا سی سٹری اٹری اور ہم اگر بعد کے ریز کے پہنچے کے ڈیزائن کی تو ہم نے کچھ اس طرح سے بنائے ہیں اس میں تھوڑا سی چیپی بکرم کا استعمال کیا ہے تاکہ اس کے پہنچے ہیں اس میں تھوڑا سی جان آجے تھوڑا سی اچھے لگیں گے یعنی یہاں پر ایک کرٹ کی شیپ دیتے ہوئے درمیان میں ہم نے جوائنٹ لیس لگائی ہے ہم نے اس کے شیٹل لیس لگا کر اس کی سیمپل سی ڈیزائنگ کمپلیٹ کی ہے اس طرح سے کیپری کے پہنچے کا ڈیزائن یہ بنانا بہت آسان بھی ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے اس طرح سے کمپلیٹ لک تو آپ نے دیکھ لی اس ڈریس کی تو چلے اب جلدی سے ہم اس کا دبٹا لیاتے ہیں یہ رہا اس کا دبٹا جس کلر میں ہم نے ڈیزائنگ کی تھی تھوڑی سے مہنڈی پیرت والا کلر جو ہے اور سیم اس کلر کا ہی ہم نے دبٹا لیا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ دبٹا اس کا میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے بکوز اس طرح کا دبٹا میں نے پہلے ویئر نہیں کیا سو آئی تنگ اس دبٹے کو چنری دبٹا کہتے ہیں میں بھی اور اس طرح ہر دریس کے ساتھ میں نے ڈیفرنٹ دبٹا اور اس کے ڈیفرنٹ ڈیزائنگ رکھنے کی کوشش کی ہے اس طرح سے اس دریس کے بھی کمپلیٹ لک ہو جاتی ہے تو چلیں اب اپنے نیکس ڈریس کی طرف چلتے ہیں سو فرنڈز آپ آتا تھے ہم اپنے تھرڈ ڈریس پر اور ہمارا تھرڈ ڈریس ہے وہ اس طرح سے ڈارک گرین یعنی مونگیا سو کلر جو ہوتا ہے نا وہ پنک کلر کے ساتھ بنا میں پتہ نہیں کیوں یہ ویڈیو میں بلیک کلر نظر آ رہا ہے چلو خیر میں آپ کو اس کی جو ڈیزائنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں دانے کی کوشش کرتی ہوں سو سارے جو ڈریسیز ہیں وہ تقریبا میں نے خود ہی سٹیچ کی ہے اس کا نیک ہوں اس طرح سے ہم نے بوٹ بنایا ہے اور بوٹ نیک جو ہوتا ہے وہ دونوں سائٹ پر وہ سیم ہوتا ہے یعنی چیپی بکرم کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے نیک کی پٹی نظر آ رہی ہے آپ کو سینٹر میں اس کو بھی ہم نے چیپی بکرم کے ساتھ بنایا ہے لاسٹ میں اس کی سوڑی سی نوک والی شیپ دی ہے اور ہم نے اس کے پر لگائے ہیں شوکنگ پنگ کلر کے اس کے بٹنز اس کے لئے اس کے سینٹر میں لگی ہوئے ہے شیٹل والی لاسٹ اس کے لئے یہاں پر جواب کو نظر آ رہی ہے یہ پٹی سی یہ بھی ہم نے چیپی بکرم کے اوپر کپڑے کو پیسٹ کرتے ہوئے لگایا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے گولڈن ٹچ دینے کی کوشش کی ہے گولڈن کرر کے بارے ایک سی لاسٹ لگاتے ہوئے یہ ہم نے کیوں ایڈ کی ہے یہ میں آپ کو آکے جل کے بتاؤں گی اس کے لئے یہاں پر ہم نے ایک سٹیٹ کرتے کی طرح اس کے اوپر سیٹل لیسٹ اس کے دونوں سائٹس میں لگا دی ہے اس طرح سے یہ ایک سٹیٹ شرڈ بنی ہوئی ہے باقی ہم نے اس کے فرنٹ میں کچھ بھی نہیں لگایا بکاوز اس کے نیک میں بھی ڈیزائننگ ہو گئی ہے تو اور بھی ہم نے بہت زیادہ کرنے کو کوشش نہیں کی اور گر ہم اس کے سلیپس کی بات کریں تو تھوڑا سا پیٹن ہم نے اس کے سلیپس بھی بنایا ہے یعنی وہی پٹیس کے سنٹر میں اور دونوں سائٹ پر ہم نے لیسٹ لگائی ہے شوکنگ پنگ کلڑ کی اس کے بعد اگر ہم اس کے ٹراؤزر کی بات کریں تو یہ ایک سیمپل سٹریٹ اور تھوڑا سا کھلا سا ٹراؤزر بنایا ہے اور اس کے اگر ہم پہنچے کی ڈیزائننگ دیکھیں اس کے پہنچے کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے ہم نے پیٹرن بنائیا ہے تھوڑا سا وہی ہم نے اس پہ بنایا ہے لیکن تھوڑا سا سیمپل رکھنے کی کوشش کی ہے تو یہاں اگر آپ اس کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں سو سینٹر میں ہم نے اس کے تین پلیرز ٹالی ہے تھوڑی سی چوڑی والی انڈ وہ بھی ہم نے تھریڈ کے ساتھ ڈیزائننگ کر کے لگائی ہے جو تھوڑا سا موٹر والا تھریڈ ہم فرکی میں بھڑھ کے لگاتے ہیں ڈیزائننگ کے لیے وہ والا انڈ سائیڈ پہ ہم نے وہی چھٹل لیس لگائی ہے جو ہم نے اس کے ڈریس میں بنائی ہوئی ہے اس کے شرٹ میں سو فرنڈز آئی ہوب آپ کو یہ ڈریس بھی جہاں اچھا لگا ہوگا اس کی بھی جو ڈیزائننگ ہے اس کے پہنچے کی وہ بھی بہت آسان بھی ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے اس ڈریس کے بھی لکھ جہاں وہ کمپیٹ ہوتی ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کا جو دوبٹا ہے وہ کس طرح کا ہے اس کے دوبٹا لے آتے ہیں اور یہ رہا اس کا دوبٹا جو کہ شوکنگ پنگ کلر کا ہے آئی آب آپ کو پتا چل گیا ہوگا بکوز اس کی جو ڈریس کی جو ڈریس کی وہ بھی اس کلر کی تھی کنٹراس میں تھا یہ ڈریس بھی اس طرح سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ اس کے دوبٹے میں تھوڑی سی گولڈن کلر کی لائنز ہیں اس لئے ہم نے ڈریس میں بھی تھوڑی سی گولڈن کلر کی ریزائننگ کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑی سی گولڈن ڈریس دیا بہت زیادہ نہیں دیا تاکہ ہمارے ڈریس ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ میچ ہو جائے اس کا دوبٹا بھی سو یہ ڈریس کمپلیٹ ہو گیا آپ چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرح سو یہ ڈریس میرا جو ہے بہت فیوریٹ ہے بکوز یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور پتا نہیں کیوں اس کا کلر بھی جو ہے اچھے طریقے سے نظر نہیں آرہا سی گرین سا شیئر ہے زینکر آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا اس طرح سے ہے دکھاتی ہوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے تھوڑا سا اس کو لوز میں نے رکھا ہے فیٹنگ نہیں کی بکوز مجھے اس طرح سے ہی کپڑے پسند ہیں یہ میرا ڈریس ہے اس طرح سے اس کی نیکی ڈیزائنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے بہت بڑا سا ایک وی بنا لیا تھا اس کی سینٹر میں شلوار کا کپڑا لگا کر تھوڑا سی ڈیزائنگ کیا ہے یہاں پر دیکھیں دونوں سائیڈ بھی تین تین ہم نے پلیٹس چالی ہیں اس کی سینٹر میں بھی اس طرح سے اس کے اندر دو چھوٹے چھوٹے سموز ساس لگائی ہیں چھوٹے چھوٹے لپس بنا کر لگائی ہیں اس کے اندر ہم نے اورنج کلڑ کے دو بٹن لگائی ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آرہے ہوں گے اورنج کلڑ کے روز بنے ہوئے ہیں سینٹر میں خلdoo واپچ گیا ہے اس کا دیزائن separated اس پر چھوٹے سی ڈیزائن میں پڑھ بھی مرور آمد his safe اس مورف interessante اس پرiyoruz چھوٹے لگائی به اگر اپنے فوٹر بھی نہیں ہوگا تو اسکرین چورٹ لے سکتے ہیں اس کے نیکپ سکنیجورٹ لے سکتے ہیں دیکھنے میں پتا چل جائے گا کہ آپ کو اس کو کیسے بنانا ہے یہ رہا اس کا ٹراؤزر جو کہ میں نے تھوڑا سا کوٹن فیبرک میں لیا ہے جس میں تھوڑی سی جان ہو تھوڑا سا کھڑا ہوا ہو تاکہ ہم اپنا کیپری بنائیں تو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور اس کے ٹراؤزر کے ہم نے ایک کیپری ٹراؤزر والی کٹنگ کی ہے آپ کو نظر آرہے ہوگی اور پتا بھی چل رہا ہوگا مطلب اس کا ہم لوگ نے بلکل سیمبل اور سٹیٹ نہیں رکھا سو اس کے ہم پونچے کی ڈیزائنگ کے بات کر رہے تو یہ ایک ہائی لو پونچا ڈیزائن ہے اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس طرح سے ایزی لے اس کی کٹنگ مگر آپ بھی پتا چل جائے گی خائر اس کی کٹنگ مطلب اتنا مشکل نہیں ہے اس کو آپ اندازن اس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم نے اس کی ڈیزائنگ کچھ اس طرح سے ہم نے کمپیٹ کی ہے اس میں لگائے ہیں ہم نے اورنج کلر کے اس طرح سے ٹیسل اور یہ ٹیسل میں نے خود بنایا ہے گھر پر بل آپ کو بزار سے ناوی ملے آپ ایزیلی اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اس کے جو ہے آپ میں نے سلائیوری نرکی یوز کی ہے اورنج کلر کی اور فیفٹی ٹائمز اس کو میں نے دو انچ کے ایک پیس کیو پر اچھے طریقے سے لپیٹ لیا تھا اور اس کا ٹیسل بنا کر اس طرح سے لگا لیا تھا اس طرح سے اس ڈریس کی ڈیزائنگ کمپیٹ ہوتی ہے اس کے پوری لوک آپ کو بھی پتا چل گئی اور فرنس کی رہا اس کا دوبٹہ جو کہ تھوڑا سا لائٹ کلر میں ملا ہے مجھے میں نے بہت کوشش کی کہ سیم اگزیکٹ کلر میں مجھے ملے جس کلر میں میرا ڈریس ہے کوئی بات نہیں یہ میچ ہو ہی رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ویڈیو میں تھوڑا سی زیادہ لائٹ ہی لگ رہے اتنا بھی زیادہ یہ لائٹ نہیں ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو میچ کیا ہے اور اس کی ڈیزائنگ یہ ہے کچھ اس طرح سے ہے یہ میں نے اس کو جہاں خود بٹے کو کپڑا اس کا فیبرک بائی کر لیا تھا اور اس طرح سے اورنج کلر والی جہاں میں نے اس کی تھوڑی کٹ وک والی جہاں وہ پیگو کروای ہے بکوز اورنج کلر ہمارے ڈریس میں ہے تو اس کو ہم نے پرومنن کرنا سادہ ضروری ہے تو اس طرح سے یہ ہے اس ڈریس کی کمپلیٹ لوگ آئی ہاپ آپ کو یہ ڈریس پسند آیا ہوگا تو چلتے ہم اپنے نیکس ڈریس کی طرف سو نیکس ڈریس کی طرف ہم آئے تو یہ ہے ایک بلیک کلر کی فراغ اس طرح کی فراغ آپ میں بہت سارے مطلق پر دیکھیں گے بکوز اس طرح کے بہت سارے سیمپل اور اس طرح سی جیزائنگ والی جو فراغ آپ کو مل جاتی ہیں لیکن یہ آپ اس کو گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ اس کی جوہینہ آپ کو کمپلیٹ نظر آ رہی ہوگی تھوڑی سی جوہینہ اس طرح سے فارمل بھی ہم نے بنایا ہے اینڈ تھوڑا ہم نے اس کو سیمپل بھی رکھا ہے تو اس کی ڈریس میں بات کریں تو یہاں پہ ہم نے لگائی ہے گولڈن کلر کی چمپا ہے ایسنگ گوٹی والی کو اس طرح سے کچھ کہتے ہیں مجھے ایکزیکٹ اس کا نام نہیں پتا نیک بلکل سیمپل ہے اور راؤنڈ شپ میں یہ بنا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا بکاوز جس کا یہ ڈریس تھا اس کی ڈیوانٹ تھے کہ نیک پہ ہم نے کچھ بھی نہیں لگانا اس کو سیمپل رکھنا ہے اور اس کی جو یوک ہے وہ اس کو ہم نے فریل کے ساتھ تھوڑی سی پیئر سٹال کر اس طرح سے اٹیچ کیا ہے اور اس کے سلیف کی ڈیزائننگ کے بعد کریں تو اس طرح سے ہم نے اس کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جو ہم نے چمپا والی گوٹی جو ہے اس کے فرنٹ پہ لگائی تھی فرق کے اس کے ہیرے پہ لگائی تھی وہی ہم لوگوں نے اس کے سلیف میں لگائی ہے اور تھوڑی سی باریک والی گوٹی لگا کر اس کی ڈیزائننگ کی ہے اور اس طرح سے یہ تھی اس ڈریس کی فرنٹ سے لک اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بیک دکھاتی ہوں تو بیک کا جو نیک ہے تھوڑا سا ہم نے ڈیو بنایا ہے اور یہاں پر اٹیچ کی ہے ایک گولڈن کلر کی شیمپئن گولڈن کلر کی تسلس والی اس طرح سے ڈوری اور فرنٹ اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے نا وہ ایک سیمپل سٹریٹ سے ٹراؤزر ہے اور اس کے پہنچے بھی کوئی ڈیزائننگ برا ہم نے نہیں کی تو چلے اب اس کا ہم دوبٹا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کس طرح کا دوبٹا بنایا ہے سو یہ ہے اس کا دوبٹا جو کہ اورگینزا فیبرک میں بناوا ہے کلر اس کا بلیک ہے اور اس کے اوپر بنی ہوئی ہے کچھ اس طرح سے گولڈن کلر کی لائنز تو یہ سیم ہمارے ڈریس کے ساتھ وہ اچھے سے میچ ہو رہے بھی کس ہمارا ڈریس بھی بلیک اور گولڈن کلر ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اپنے ڈریس کے ساتھ جو ازلی ہر کلر میں دوبٹا مل جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ڈیزائن آگیا ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو آپ چاہئے تو اپنے مرضی کلر میں بھی اس ڈریس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آجتے ہیں اپنے نیکس ڈریس پہ اور یہ ایک اور ہمارے سٹریٹ سیمپل شرٹ ڈریس آگیا ہے اس طرح سے لان فیبرک میں اور اس کا بھی کلر جائے تھوڑا سا زنگ کلر میں ہے سی گرین سا کلر آپ کہہ سکتے ہیں جو پرنٹ آپ کو دکھاؤنا تو یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے چندری پرنٹ اس کو کہتے ہیں اس طرح سے چھوٹا چھوٹا اس میں وائٹ کلر کر ڈورٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے شلوار بھی وائٹ کلر کی طرح سے بنائی اور اس کا نیک دیکھیں تو ہم نے یہ تھوڑا سا یہ وی شیپ میں تھوڑا سا نیک بنایا ہے اوپر سے تھوڑا سا یہ راؤنڈ سا ہے بلکل سیمپل ہے یہاں پہ ہم نے کوئی دیزائنگ نہیں کی اور یہاں پہ جائنا شیٹل وی لیلیس کو ہم نے ہی تھوڑا سا سکیر شیپ میں بنایا ہے اور یہ بھی ایک تھوڑا سا لوس سا کرتا ہے اس کی فیٹنگی شیپ بھی میں نے نہیں دی اس تھوڑا سا سٹریٹ رکھا ہے اور اس کی سلیپس دیکھیں تو سلیپس بھی اس کی تھوڑا سی سٹریٹ شیپ میں ہے اور بہت زیادہ سیمپل سے ہے بکوز آلڈی اس کی جہنا فرنٹ بھی جہاں ایک بورٹر بنا ہوا تھا اور اس ٹریس کی جہنا اس طرح سے ہم لوگوں نے بنایا ہے کہ آپ جہاں گھر پہ اگر ویر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ گھر کے لئے اس طرح سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں سو فرنس یہ ہے اس کا جو ہے نا ٹرابزر شلوار آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ کوئی سمپل اس طرح سے ٹرابزر نہیں ہے یہ ایک ٹیولپ شلوار بنی ہوئی ہے وائٹ کلر میں بکوز ہماری جو شرٹ ہے وہ تھوڑا سی گرین اور وائٹ کلر کے کنٹرانس بھی بنی ہوئی ہے اس کی ڈیزائننگ اور اس میں ہم نے لیس بھی اٹیچ کی ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر بھی ہم نے وہی سیم لیس وائٹ کلر کی شیٹے لیس اٹیچ کی ہے ٹیورپ شلوار کے اوپر جو ہے نا گھر میں بہت زیادہ اس طرح سے پریٹی لگتی ہے اور بہت زیادہ سیمپل اور خوبصورت لگتی ہے سو یہ ہے اس ڈریس کی کمپلیٹ لک اس کے ساتھ جو دوبٹہ ہے وہ ایک جورجٹ شفون دوبٹہ ہے جو کہ میں نے گھر سے اس کے ساتھ نکال لیا تو بکاوز وائٹ کلر اور بلیک کلر کے جو دوبٹے میں اور کسی کے پاس موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی اس ڈریس کو بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ڈریس بھی پسند آیا ہوگا سو چلتے ہیں اب اپنے نیکس ڈریس کی جانے سو فرنڈز اب باریاتی ہے ہمارے نیکس ڈریس کی اور اس کے بعد کریں تو یہ باٹر گرین کلر میں بنا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیوں ویڈیو میں یہ بھی اچھے سے لیزر نہیں آرہ اس کا کلر ویسے ریل میس کا کلر بہت پیارا ہے بہت پریٹی ہے اور یہ ایک چیکن کاری کے کپڑے میں بنا ہوا ہے اگر اس ڈریس کی ہم ڈیزائنیں کی بات کریں تو یہ اس طرح سے انگرکھا شیئر میں بنا ہوا ہے اور اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے شیٹل کی لیس سیم کلر میں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت رکھی ہے لاز پہ اس میں تھوڑا سا کٹ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے اٹیچ کی ہوئے سیم کلر میں سیمپل سی اس طرح سے ٹرسل والی ڈوری اور یہاں پہ اس کے بورڈر ہم دیکھیں بورڈر بھی اس کا بہت زیادہ خوبصورت بنا گیا ہے تھوڑا سا چیکن میں اور بات کریں اس کے سلیوز کی تو اس کے سلیوز بھی بہت زیادہ خوبصورت اور سیمپل سے ہیں چیکن کاری میں اس کے کپڑا ہے اس کے وہی سیم بورڈر اس کے فرنٹ پہ بھی ہے کوئی خاص اس میں اور لیسز وغیرہ استعمال نہیں کی بہت سیمپل اور خوبصورت سا یہ ڈریس ہے اس طرح سے اس کی شرٹ کے کمپلیٹ لکھ ہوتی ہے اور اس ڈریس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کنٹراز کرنے کی کوشش کہ اس کے ساتھ ہم نے بلیک کرر کا کنٹراز کیا ہے اور اس طرح سے یہ ایک کیپٹی ٹراؤزر ہے اور تھوڑا سی اس کی ڈیزائننگ ہے آپ کو میں قریب کر کے دیکھاؤں تو یہاں پر ہم نے ایک لیسز لگائی ہوئی ہے اور گینزا کی تھوڑا سی امروائیڈری والی اور سینٹر میں اس کی تھوڑی سی پلیر سٹالی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جہنا تھوڑی سی ہم نے اس طرح سے بیٹس والی ٹرسلز لگائے ہیں اور فرنس جس کا جو دوبٹہ ہے وہ میں نے سیم اس کلر کا بنایا ہے جس کلر میں اس کی شرٹ ہے بس اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو لیسز لگائی ہیں وہ بلیک کرر کی لگائی ہیں تاکہ اس کے ساتھ جہنا ہمارا ٹراؤزر بھی میچ ہوتا رہے ہیں اور اس طرح سے اس کی لیندھ میں جو ہے وہ میں نے بلیک کرر کے سیمپل سی شٹل والی لیسز لگائی ہیں اور جو اس کا بورڈر ہے جو اس کا پلو ہے دوبٹہ کا اس میں اس طرح سے میں نے تھوڑے تسل والی بلیک کرر کے ہی سیم لیسز لگائی ہے اور اس طرح سے اس درس کی بھی کمپلیٹ لوگ کیے ہیں اور اب آپ آ رہی آ جاتی ہے ہمارے نیکس درس کی اور اس درس کے گرر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ کوئی پریٹری درس ہے اور خاص طور پر یہ ٹینیجر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اس کو اید پی جہنا اچھی طرح سے ویٹ کر سکتی ہیں اید نہ بھی ہوتا ہے اور اگر جانا ہو تو اس طرح کا ڈریس جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے بلیک کرر کے اس کی یوک ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کا کولر بنائے ہیں یہاں پر اٹیچ کے ہیں کچھ بٹنز اور اس طرح سے اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اس طرح سے اس کے کچھ بٹنز ہیں نہ تو وہ بلیک میں ہیں بلکہ اس طرح سے ہیں جو کہ اچھے بھی لگیں گے اور یہاں پر ہم نے اس کے پلیٹس لگائی ہیں اور اس کے جو سلیوز ہیں اس طرح سے ہم نے بنایا ہے کہ اس طرح سے اس کے آگے کف لگا کر اس طرح سے اس کے اوپر بھی کچھ کروا رہا ہے اور اساتھ میں بٹن اٹیچ کیا ہے اور اس طرح سے اس ٹریس کے بھی ہے یہ کمپیٹ اینڈ فائنل لک اہم آپ کو یہ دریس بھی پسند آیا ہوگا بکوز یہ بھی میرا فیوریٹ ہے اور اس کے بعد جانے کے لئے میں اس کو مست ویڈ کروں گی اس کے بعد آجاتے ہیں اپنے نیکس ڈریس میں جو کہ یہ ایک پلین ڈریس ہے اور وہ بھی ڈیزائنگ کے ساتھ بنایا گیا ہے اورنج اور پلام کلر کے کنٹراز کے ساتھ یہ بھی ڈریس ہے اور یہ ایک سٹریٹ شرٹ ہے جو کہ کورٹن فیبرک میں ہے اور اس کا جو نیک ہے اس طرح سے بورٹ شیپ میں ہے لیکن ہم نے اس طرح سے اس کو راؤنڈ شیپ والے کٹ ورک کی ڈیزائنگ کے ساتھ بنایا ہے اور دونوں کے پیچھے سے یہ سیم ہے اور اس طرح کے ڈیزائنگ آجاتے ہیں بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اور اس کے پر میں نے اس طرح سے تھوڑا سی میرر والی اورنج کلر کی لیس لگائی ہے تاکہ ہمارا یہ جو ڈریس ہے اس طرح سے فورمل بھی رہے ہیں اگر کہیں ہمیں گروی میں شادیگرہ کوئی چھوٹے بوٹی پارٹی بھی جانے ہیں تو اس طرح کا ہم ڈریس فیور کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیزائنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ اس طرح سے کی ہے اس سنٹر میں اس کے بھی چیپی بکرم والی پٹی لگائی ہے اور وہ ہی کٹ ورک ہم نے اس کے گھرے پہ بھی کی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے نیٹ والی فینشنگ دی ہے سو اس طرح سے اس ڈریس کی جانے آپ کو ڈیزائنگ سمجھ میں آگے ہوگی تو جس طرح سے ہم نے اس کے نیک وغیرہ پہ کے بعد باقی جگہ پر لگانا زیادہ اچھا نہیں لگی یہاں پر جہنا ہم نے نیک کے سینٹر میں لگائے ہیں تین ٹسلز جس کے اوپر لگا ہوا ہے ایک بڑا سا سٹون اس کے علاوہ اورنج کلر کے اس میں بیلٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ اس ڈریس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اس کا جو ٹراؤزر اور اس طرح سے کیپری کٹنگ ہوا ہوئے ہیں اس کے پہنچے بھی ہم نے کوری لیسیز بغیرہ نہیں لگائی بہت ہی سیمپل اور الیگرنٹ اس طرح سے اس کے دیزائن لگتے ہیں اور وہی سیم راؤنڈ شیپ والا ہم نے اس میں کٹ وک کی دیزائننگ کی ہے جو کہ بہت زیادہ پریٹی لگتا ہے اور یہاں اس کا ٹراؤزر اب چلتے ہم اس کے دبٹے کی درف سو فرنڈز یہ رہا یہ درس کمپلیٹ لوک کے ساتھ اور اس کے ساتھ دبٹا ہے وہ بھی شیفون اور گینزا بھی اس طرح سے بنا ہوا ہے اورنڈ کلر میں ہے بکوز ہم نے دریس کی جو دیزائننگ تھی وہ اورنڈ کلر کی کی تھی تو فول دریس ہمارا پلم کلر کا تھا تو اورنڈ کلر کی دیزائننگ تھی اور اورنڈ کلر کا دبٹا اور یہ اس کے فائنل لک اس کے علاوہ ہمارا آج کا جو لاسٹ ڈریس ہے وہ اس طرح سے لون فیبرک میں تو نہیں بلکہ اس طرح کا فائبرک ہے جو کہ ہر موسم میں ویر کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک مہنڈی کلر میں ڈریس بنا ہوا ہے جس کے اگر آپ تھوڑا سے پرنٹ قریب سے دیکھیں تو اس طرح سے اس پر سیلف پرنٹ ڈیزائننگ کی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہم نے جو لاسٹ آج کی وہ بہت زیادہ کوئی پریٹی ہے ملٹی کلر میں تھوڑی سی فینسی بھی ہے جس کے ساتھ ہمارا ڈریس اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا اور اس طرح سے دیکھیں اس کی گرم نیٹ کی بات کریں تو اس طرح سے تھوڑا سے راؤنڈ شیپ میں اس کا نیک بنا ہوا ہے مطلب اگر ہم نے لیسز وغیرہ کی زیادہ دیزائننگ کی تو اس کو نیک ہے اس کو تھوڑا ہم نے سیمپل ہی رکھا ہے یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کے کچھ دیزائننگ کی ہے وہی لیسز ملٹی کلر ہم نے یہاں پر لگائی ہے اور یہاں پر اسی لیسز میں سے چھوٹے چھوٹے ہم نے فلاورٹس کٹ کر کے ثریت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹرسلز بنائی ہیں جو کہ بہت زیادہ اس لک کو اور بہت زیادہ حسین اور فرنس یہ رہا اس درس کے ساتھ دوبرتہ دوبرتہ کو دیکھ کے آپ کو دیزائننگ ہم نے نہیں کی بکوز آلیڈی ہم نے اس پر سی 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 لیس اٹیچ کی ہے اور اس کے فرنٹ پہ ہم نے یہی لیس اٹیچ کی ہے اس کے ساتھ سیمپل سی سی اس لئے میں نے آپ کو اس کا سکرنز نہیں دکھایا درس سکرنش جو بھی آپ کو ڈریس پسند آیا ہو دیزائن پسند آیا آپ اس کو کیلی کر سکتے ہیں سو فرنٹ یہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند ہوگے کچھ دیزائن کے آئیڈی آپ کو ملے ہی ہی میرے ڈریس سے اگر کوئی بھی دیزائن آپ کو پسند لاتا ہے تو پلیس کمنٹ کر کے موچھے یا پر انسٹرگرام دیم کر سکتے ہیں تو کسی اور ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور شیئر بھولیں 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 دیزائن سے فائدہ ہو سکے سو ملتے ہیں نیکس کسی ایس ویڈیو میں چاہیئے جس کسی بھی روپیٹ میں ریلیٹی ٹو ایز اور رمزان تو آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے مجھے کومنٹ میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک کے لئے اللہ حافظ